میری بہنوں بچیوں اور خواتینوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج ہمارا مل کر بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے میری اور آپ کی زندگی کا قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ رخ موڑ دے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آج کی اس میٹنگ کو اللہ ببرکت بنا دے نحمده و نصخلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تعالیٰ ازوجل فی القرآن المجید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے میرے بہنوں بچیوں اور خواتینوں آج آپ کی اس چھوٹی سی بستی میں ایک شینشاہ کا میسج لے کے آئی ہوں وہ کون شینشاہ الحمدللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا رب ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے جو میرا اور آپ کا مالک و رازق ہے آپ سب کی زندگیاں کچھ نہ کچھ قرآن کے بارے میں جانتی ہوں گی کیا ہے قرآن آج میں آپ کے دروازے پر آپ کے گھروں میں اور آپ سب کو یہاں پہ اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ بیٹھنے کا مقصد آپ کو ایک دعوت دینا ہے ایک میسج دینا ہے یہ چیز میرے اور آپ کے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ملتی ہے جب وحی کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی کو نبوت ملی اللہ کے نبی نے گھر جا کر اللہ کے کلام کی اللہ کی توحید کی دعوت دی حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے باہر چھوٹی وادیوں میں طائف جیسی وادیوں میں اللہ کے نبی خود چل کر گئے پھر ان کے رویے سے انتہائی دلازاری بھی ہوئی لیکن اللہ کے نبی نے اس راستے کو چھوڑا نہیں میرے بہنوں اسے سنت پہ جلتے ہوئے آج میں آپ کے گھر اللہ کے قرآن کے دعوت لے کر آئی ہوں میں دیکھنا چاہتے تھی کہ اپنے ہی شہر اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی دہاتوں کے کچھ طبقے وہ ہیں جن کی زندگیاں جن کے بچوں کی زندگیاں جن کی نوجوان بچوں کی زندگیاں قرآن سے بہت دور ہیں حتی کہ دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید زندگی کا مقصد رزق اور روزی کا مانا رہ گیا ہے الحمدللہ آج میں بڑا بڑی مجھے خوشی فیل ہو رہی ہے کہ آج میں ان ورکنگ وومن کے اندر ہوں جو صبح سے شام تک انتھک محنت کر کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے تھر تھراتی سردی میں ماں کے ساتھ کام کر رہی ہوتے ہیں میری خواہش تھی کہ ایسی عورتوں کو قرآن کی دعوت دی جائے ایسے کون سے مسائل ہیں ایسی کون سے مجبوریاں ہیں کہ جو ان کو قرآن سے دور رکھے ہوئے ہیں بندہ مومن ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا قرآن پڑھنے کو دل نہ کرے قرآن کی چاہت نہ رکھتا ہو میری بہنوں ایک چیز کا میں آپ سب کو شعور دینا چاہتی ہوں خدارہ اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب نہ کریں رزق اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا مجھے آپ کے گھروں سے رہن سہن سے آپ کی مجبوریوں اور لچاریوں سے اندازہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لئے کتنے بے بس ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ذات سے جوڑنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس رب کے راستے پہ چل نکلو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا اللہ رب العزت آپ کی ضرورتیں آپ کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوری کرنا شروع کر دے گا میری بہنوں زندگی کا مقصد کھانا پینا اور رزق کمانا نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ کرے آج کے اس محفل میں اللہ کرے قرآن کی آج اس گھڑی میں اللہ آپ سب کے مقدر میں قرآن کی تعلیم لکھ دے اللہ کرے آپ کا نام احل القرآن میں آجائے بہنوں قرآن یہ کتاب کلام اللہ وراست نہیں ہے کہ جو اوروں کو مل جائے اور آپ محروم رہیں قرآن کسی کے نام نومینیٹ نہیں ہوا کہ فلان طبقہ پڑھے گا اور آگے نکل جائے گا اور جو فلان ہے وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا آپ کے بچیاں بچے بھی اس قرآن کو یاد کر کے اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ کر اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی یہ کتاب آپ کو دنیا کے اندر فائدے بھی دے گی ذرا اللہ کے لئے ان راہوں پہ چل کر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو رزق بھی وافر دے گا اللہ آپ کا ذریعہ معاش بھی اچھا کر دے گا اس قرآن کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کر دے گا میرے بہنوں اور بچیوں آج میں آپ کے گھر ایک دعوت لے کے حاضر ہوئی ہوں محض اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کلام اللہ قرآن پاک کے لئے آئیں اس قرآن کو سیکھیں قرآن کے لئے پیدل چلنا پڑے اب چلیں اللہ کے فرشتے پیدل چلنے پہ زیادہ حجر دیں گے کوئی اور چیز رکاوٹ بڑھ رہی ہے سبر سے استقامت سے آپ نے اس کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن ایک رسی کی ماند ہے جس کا ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں تو دوسرا سیرہ بندے کے ہاتھ میں ہے ذرا تصور کریں جب آپ کا کنکشن اس ذات سے ہو جائے گا جب آپ کا تعلق اس ذات سے ڈائریکٹ ہو جائے گا پھر آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی آپ اتنی انتھک محنت کرنے والی خواتین ہیں میری دعا ہے کاش یہ محنت اللہ کرے یہ محنت رب کے قرآن پہ ہو جائے اللہ کرے یہ کوشش یہ جد و جہد رب کے دین پر ہو جائے بنات الحسنہ التحید فوٹ آباس میں آپ نے ایک ادارے کا نام سنا ہوگا یہ ادارہ صرف بچیوں کا نہیں خواتین کا بھی ہے اللہ رب العزت نے زندگی دی جوانی گزر گئی بہنوں اللہ کو کیا دکھائیں گے کیا میری اور آپ کے پاس ہے اللہ کو دکھانے کے لئے اللہ کے پاس جانے کے لئے اللہ کرے آپ کو آج کے اس محفل کے اندر جو عمل کا موتی میں سکھانا چاہتی ہوں اللہ کرے وہ سمجھ آجائے گھر کے اندر پریشانیاں ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ کوئی تعویز کوئی تسبیح یا کیا کریں اپنے رزق روٹی پوری نہیں ہو رہی کیا کریں دینے والی اللہ کے ذات ہے مشکلات نہیں کٹ رہی بچے نسل در نسل آپ کے بچے جو ہیں ایک کی پیشے سے منسلک چلے آ رہی ہیں تو آپ کے بچوں کو دین کون پڑھائے گا ہر گھر کے بچے مدارس کی چار دواری تک خود چل کے نہیں جا سکتے یقین جانئے یہ سوچ مجھے آپ تک لے آئی اس سوچ نے مجھے آپ سے ملنے پر مجبور کر دیا کہ میں دیکھو تو صحیح میرے اہل آنے علاقہ کی لیبر عورتیں قرآن سیکھنے کیوں نہیں پہنچ دی کیا وجہ ہے میرے بہنوں نکتہ سمجھ لیں پریشانیوں کو دور کرنے کا حل اپنی زندگی کو مشکلات سے آسانی کی طرف لے کر آنے کا حل اگر آپ چاہتی ہیں کہ زندگیاں خوشگوار ہو جائیں رہن سہن اچھا ہو جائے کھانا پینا اچھا ہو جائے بچوں کے ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں تو آج ایک بات پلے باندھ لیں اللہ رب العزت کی اس کتاب سے جھڑ جائیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِبَفِي هُدَلِّ الْمُتَّقِين اب سارا دن بھٹے پہ اینٹے بناتی ہیں شام ہو جاتی ہے پھر گھر جا کر اپنے بچوں کو پالتی ہیں بہنوں جس دن چھوٹی ہے اس دن اللہ کی قرآن کو سیکھا کریں کوئی سواری نہ ملے پیدل چھل کے آ جائیں لیکن میں آپ کو یہ سپیشل دعوت دینا چاہوں گی کہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں جب آپ نے گھروں سے نکلنا ہے نیت یہ کرنی ہے جسے آپ بازار جاتی ہیں آپ کپڑا خریدنے جاتی ہیں اور کبھی کبار عید بکرید پہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ میں تیرے راہ پہ جا رہی ہوں پھر دیکھنا اللہ تعالی آپ کو کیسے نوازتا ہے یقین جانئے بندہ ایک دفعہ دے کے دوسری دفعہ بندوں سے مانگتے شرم آتی ہے اللہ اور اللہ کی کتاب آپ کو وہ نوازنا شروع کر دے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آج کا یہ مل بیٹھنا قبول کرے میرے بہنوں میں نے دیکھا اور سن کر چیک کیا بے شمار بہنوں اور بچیوں کو درود نہیں آتا پڑھنا زندگی ملی نبی آیا نبی کی تعلیمات ملی افسوس کے ساتھ کہ اس نبی پہ درود پڑھنا نہیں آ رہا صورت فاتحہ نہیں آ رہی جس نبی اور جس کتاب کے بارے میں جس اللہ کی ذات کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے ان چیزوں کی دنیا کے اندر پہچانی نہیں ہے کیسی زندگیاں ہیں حالانکہ اگر ہم شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو گویا انسانوں کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ رہا آپ اپنی زندگی اتنی ببسی میں گزارنے پر کیوں مجبور ہیں اللہ کے دین کے اندر وہ رحمت موجود ہے آپ ذرا اس کو مل کر تھامیے دیکھئے گا پھر اللہ کیسی آپ پہ بارانی رحمت برساتا ہے یقین جانے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا بچیاں بالکل انپاد ہیں دین دنیا کا علم نہیں پوچھنے پر معلوم ہوا تو سارا دن مائیں بچوں کو ساتھ لے کے کام پہ نکلتی ہیں اور شام ڈھلے واپس آتی ہیں کیسی زندگیاں ہیں قرآن کی بغیر زندگی بمطلبر بھی مقصد ہے بہنوں میں آپ کو قرآن کا نور سے واقفیت دلانا چاہتی ہوں خدارہ آپ کو میں نے ایک چیز بڑی ابزرو کی ہے یہاں پہ اس بستی میں آکے کہ ہر بندے کو رزق کی پریشانی ہے ہر بندے بھوک سے دو چار ہیں اور یہ کن جانیا ایسے فیل ہوا آج مجھے اس بستی میں خواتین کو کھانا کھلاتے ہوئے کہ شاید ان کو ڈیلی کھانا بھی نہ ملتا ہوگا ذرا سوچئے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اللہ تو محنت کا پھل دیتا ہے پھر زندگیاں بہتر کیوں نہیں ہوتی اتنی ٹھر ٹھڑاتی سردی میں آپ کے بچوں نننگے بدن کیوں ہیں بچوں کے جسم پہ کپڑے کیوں نہیں ہیں اللہ نے تو نعمت دنیا میں سب کو دی ہیں خدا کے لئے میری بہنوں اور بچیوں زندگیاں بہتر کرنی ہے قرآن سے پیارا نسخہ کوئی نہیں مال دولت زندگی بہتر نہیں کرتے قرآن سے جڑ جاؤ گی اللہ تعالی خود ہی آپ کے لئے وسائل پیدا کر دے گا آپ کے بچیاں ہونر سیکھیں گی آپ کے بچیوں کو سکلز آئیں گی ذرا سوچئے آپ کے بچے بچیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں خودارہ اس جنوروں والی زندگی سے باہر نکلیں اللہ کی کلام کو تھامیں اور مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں پھر جتنے گھر ہیں سوائے ایک دو کہ کسی گھر کے اندر قرآن پاک کا نسخہ بھی مجود نہیں ہے کیا زندگی ہے قرآن کے بغیر کیا ہماری لمحات ہیں یقین جانئے مجھے یہ آپ کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا تھا اور میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ جیسے اللہ کے نبی نے وادیت طائف میں دعوتِ اللہ کے لئے سفر کیا ہم لوگوں کے بلانے پہ جاتی ہیں ہم خود کیوں نہیں چلے جاتے اللہ کرے میرا آنہ قبول کرے بہنوں بہت اچھا لگا آپ اتنی خوشدلی سے ملی ہیں آپ نے اپنے علاقے کا وزٹ کروایا اور آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی اللہ نے مجھے بھی حمد دی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کا ملنا ہی اور آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا میرے لئے مہمان نوازی سے بڑھ کر نہیں ہے الحمدللہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ آپ نے ٹائم نکالا میں آپ کو دعوت ہوں گے بنات الحسنہ میں ضرور تشریف لائیں آئیں ہم ایک گھنٹہ قرآن کے لئے رکھتی ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گی جو ٹائم آپ کے پاس فری ہوگا آپ اسی ٹائم میں آ جائیں صبح آ جائیں شام آ جائیں بچوں کو بھیجیں بچیوں کو بھیجیں میں دعا کروں گی اللہ آپ کا آنا آسان کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ جڑنے میں علم حاصل کرنے میں جو آپ کو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ وہ رکاوٹ دور کر دے وہ مشکلات دور کر دے اور میں اللہ تعالیٰ سے التجاگو ہوں الہی اس پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمان سرکردہ لوگ مخیر گھرانوں کے لوگ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم ایسی فیملیوں پر خرچ کریں کہ ہمارے خرچ کی وجہ سے لوگ قرآن کے ساتھ جھوڑ جائیں الہی تو نے ہم پہ فرض کیا ہے ہم ایسے گھرانوں کو تعلیم دلوائیں الہی ہمیں حمد دے توفیق دے الہی تو قبول کر لے اللہ تعالیٰ میں دوبارہ تیرے سے گوش گزار ہوں کہ اللہ میری اس بستی کو قرآن سے خالی نہ رکھنا جہاں پہ قرآن نہیں وہ گھر ویران ہے وہ بستیاں ویران ہیں وہ دل ویران ہے الہی آج میں تیرے سے گزارش کرتی ہوں جتنے اٹھے ہاتھ اور یہ بستی کو قرآن کی بستی بنا دے اللہ تعالیٰ آنا قبول کر لے اور ان بہنوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے سب ہی تیار ہیں بنات الحسنہ میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کا آنا آسان کر دے اللہ تعالیٰ ان کے وعدے قبول کر لے اور ہمیں وعدے نبھانے والا بنا دے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَاتُوبَ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ آمین یا رَبُّ الْعَالَمِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ